پھر پوچھا گیا حضرت شیخ کون ہوتا ہے پیر صاحب کون ہوتے ہیں حضرت نے جواب دیا شیخ وہ ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے دل کا مالی ہو اپنے مرید کے دل کا وہ مالی بن جائے شیخ is he who becomes the gardener of the heart the garden of the heart of his follower اس کی صفائی کا خیال رکھے اس کی نظافت کا خیال رکھے اس کی خوبصورتی کا خیال رکھے اس کی چمک دھامت کا خیال رکھے just the way you wish a gardener take case of a park take case of a garden looks after the grass looks after the plants looks after the flowers وہ پودوں کا خیال رکھتا ہے درختوں کا خیال رکھتا ہے گھاس کا خیال رکھتا ہے اس کی سپائی کا حسن کا جمال کا خیال رکھتا ہے حضور خوصیٰ آدم فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے دل کا مالی ہو پیر is he who is become who he is he who is the gardener of the heart of the follower take case of the heart the cleanliness of the heart the beauty of the heart حسن the جمال of the heart the purity of the heart purification of the heart دل کی تہارت کا خیال رکھے دل کی ندافت کا خیال رکھے دل کی حسن جمال کا خیال رکھے گناہوں سے بچائے برائیوں سے بچائے یہ ہوتا ہے شیخ this is a شیخ so now have you understood in the light of the teachings of حضور خوصیٰ آدم شیخ عبدالقابر جیدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that مرید is the one who comes to the شیخ to get close to Allah مرید شیخ کے بات آتا ہے بیعت کرتا ہے اپنے رابطہ کے پہنچنے کے لیے اور شیخ کون ہوتا ہے اس کی نظر بندر کی اور مرید کی جیب پہ نہیں ہوتی his eyes don't be on the pocket of the mرید his eyes be on the heart of the mرید پیر وہ ہے جس کی نظریں جیب پہ نہ ہوں نظریں جیب پہ نہ ہوں نظریں دل پہ ہوں focus is not on the pocket not on the wallet not on the purse focus is on the heart دل پہ توجہ ہو دل کی معاملات پہ توجہ ہو ایسا اگر پیر میں رہ جائے اور ایسا اگر مرید میں رہ جائے تو بات بن جائے if we get a شیخ who is focusing on the heart and if we get a مرید who wants to get close to Allah تو پھر بات بن جاتی ہے یہ ہے پیغام حضور غوث عاظم شیخ خمد القابر جینارین رضی اللہ تعالیٰ انہو